if there are only red blue and green marbles in a jar what is the ratio of red to blue یعنی کہ ہم نے red to blue کی ratio بتانی ہے اس کے لئے ہم statement 1 کو دیکھتے ہیں the ratio of red to green red to green کی ratio ہمیں دی گئی ہے 2 3 اس کے مدد سے ہم red اور blue کی ratio نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ red اور green کا relation ہے statement 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں green to blue کی ratio 6 5 دی گئی ہے again یہاں پر red موجود نہیں ہے اس لئے ہم r اور b کی ratio نہیں بتا سکتے لیکن اگر ہم ان دونوں statement کو ملائیں تو شاید answer possible ہو لیکن کیونکہ statement 1 سے possible نہیں تھا اس لئے a possible نہیں ہوگا اور d بھی possible نہیں ہوگا اور statement 2 کو دیکھیں تو وہ بھی sufficient نہیں ہے تو b بھی answer نہیں ہو سکتا اور d بھی answer نہیں ہو سکتا اب ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تاکہ c کو determine کیا جا سکے کہ c option ہو سکتا ہے یا نہیں تو ہم triple ratio کا فارمولا apply کرتے ہیں کہ اس میں دونوں میں green جو ہے وہ common ہے statement 1 اور statement 2 کے مطابق تو green کو ہم درمیان میں رکھیں گے تو red اور green اور اس کی ratio blue کے ساتھ red اور green ہے two three اور green and blue ہے six ratio five اب ہم اس کو اس سے multiply کرتے ہیں جو کہ آپ نے ریشو کے topic میں یہ چیز پڑھی ہوئی ہوگی کہ triple ratio میں کیسے convert کرتے ہیں اگر آپ نے وہ topic نہیں پڑھا ہوا یا اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ratio and proportion کی ویڈیوز دیکھیں اس میں یہ method دیا گیا ہے کہ اس کو کیسے تین ratios کو calculate کرنا ہوتا ہے two individual ratios سے تو three کو five سے multiply کریں پھر three کو eighteen سے multiply کریں اور ادھر six کو two سے multiply کریں 12 اب آپ دیکھیں کہ یہاں red اور blue کی ratio یہ آگئی ہے 12 ratio 15 جو کہ three سے divide ہونے کے بعد four five کی ratio ہے یہ possible ہے کہ دونوں statement کو ملا کر ہم answer دے سکتے ہیں کہ red اور blue کی ratio کیا ہوگی جو کہ calculator یہ four five اس لئے ہم کہیں گے کہ اس question کا correct answer ہے option c موسیقی موسیقی موسیقی